بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک خوبصورت واقعہ سنیے حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سمان سمیتے ہیں سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ تزہرہ سے ملتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے لمبا سفر تھا سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئی اللہ اکبر حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی اور حضور کپڑے یوں لگتا بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ میں حضور اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں بہت محبت کرتی تھی ہمارے نبی سے حضور فاطمہ کا زہرہ فرماتی ہے حضور نے مجھے تھب کی دیا اور فرمایا فاطمہ رونا اور یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے بلکل صحیح فرمایا آپ نے کیا کریں بڑے مسائل ہیں بڑی مشکت ہے کرنا پڑتا ہے لوگ اور زیادہ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زادیہ دیا خیالات کو نیا روخ دیا اس بات کو ایک نیا انداز سوچے کفران کیا حضور فرمانے لگے فاطمہ رونا تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لئے دنیا میں مبوس فرمایا حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچھا کوئی پکا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس طرح ہمارے عظیم نبی چھا جائے گا دین جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے اور پھر دین چھا گیا جگہ جگہ چھا گیا یورپ میں بھی یدانے پڑی جانے لگی امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑا جانے لگا جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی کہا فاطمہ کچھا ہو یا پکا ہو خیمہ ہر جگہ یہ دین پہنچے گا اور دین پہنچا تو اس تو کمزوری وقتی طور پر ہے حالات وقتی طور پر ہیں مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان واقع ہے انشاءاللہ یہ دین یہ دین فطرت ہے یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز علجتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے یہاں فلسطین کی مثال بھی آ جاتی ہے میدان لگے گا میدان کربلا میں اور فکرِ حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لئے پوری جد و جہد کریں گے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے اپنی زندگی کے اندر قوتِ ارادی پیدا کریں اللہ میاں ہمیں اس طرح سے یہ قوتِ ارادی پیدا کرنے کے توفیق تفرماؤں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں پر آسانی کرو سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ نفرت نہ ڈالو بہت پیارا سبق ہے ماشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا مت سمجھو کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پہ اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی پیدا کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو مسیبت پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹہ بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ بٹا دیتا ہے ماشاءاللہ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ